ابھی خزاں ہیں بہار آئے گی نئے کلیاں نئے پتے نئے پھول لائے گی پھر سے کھلیں گے درخت سبھی پھر سے چھاؤں ہو جائے گی اسلام علیکم میرا نام وسیم عباس ہے اور میں گرو گرین پاکستان کا ایک ممبر ہوں یہ آپ کے سامنے میری کلی کے اندر ایک نئیم کا درخت ہے جو خزاں کے موسم کی وجہ سے جھڑ چکا ہے انشاءاللہ بہار کے موسم میں یہ پھر کھل جائے گا اور ہمیں چھاؤں دے گا اسی نئیم کو انسپریشن بنا کے ہم نے اپنے گھر کے پاس بھی کچھ پودے لگائے جن میں ایک یہ سوہانجنا کا درخت ہے جو ہم نے کچھ ٹائم پہلے لگا ہے اور ماشاءاللہ اس کا اچھا خازہ موٹا ہو گیا ہے اور جیسا کہ آپ سب طریقے ہیں کہ یہ اس میں ہم نے خاد بیچ میں لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کو سپورٹ ملتی رہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر اور بھی چیزیں ایٹ کرتے رہتے ہیں جس طرح بنانا پیلز کا پاوڈر ہے اور جو ہمیں سعید صاحب نے کومپوسٹ دیا تھا وہ بھی ہم نے اس سے ملایا ہے پیزان کی وجہ سے اس کے بھی کچھ پتے پی لیں لیکن انشاءاللہ بہار میں ہمیں امید ہے کہ یہ اور تیزی سے گروہ کرے گا اسی نیم کے درخت کو انسپریشن بنا کے میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک نیم کا درخت لگائے لگائے تو ہم نے کافی سارے نیم کے درختے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پہ بھی نیم تھا جس کو توڑ دیا گیا ایک یہاں بھی نیم تھا جو بچوں نے کھیل میں توڑ دیا ایک وہ نیم ہے جو تھوڑا سا چل رہا ہے اور ایک وہ نیم ہے جو بھی تھوڑا چل رہا ہے یہ کراچی کا علاقہ امروحہ سوسائٹی ہے جو سادھی ٹاؤن سے بلکل متصل ہے اس علاقے میں زمین جو ہے وہ کافی بنجر ہے بہت سیلائن زمین ہے نمکیلا پانی زمین کے اندر ہے جس وجہ سے یہاں کچھ گرو کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اس زمین کو زرخیص کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہوں جس میں بنانا پیلز ہیں ایک شیلز کا پاوڈر ہے اور چائی کی پتی ہے جو یوز چائی کی پتی ہوتی ہے وہ ہم ریسٹورانٹ سے لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا ریسٹورانٹ ہے تو اس ویسے ہمیں یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ چائی کی پتی ہم یوز ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم اس میں زمین میں ملا دیتے ہیں کامپوسٹ کے طور پر تو ماشاءاللہ یہ ہمارا نیم جو ہے وہ تقریباً دو مہینے کا ہے اور اس کی گروہت اچھی ہے جیسا سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھے پودے کھل رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ لیلہ آ رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ گروہ کرے گا اسی کے ساتھ میں نے اپنی چھوٹی سی کیاری بنائی ہوئی ہے گھر کے ساتھ ہی اس میں ڈیفرنٹ یہ سادہ باہر لگا ہوا ہے اور یہ ایک ڈمڈم جو بیل کی نسل ہوتی ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں ایک چھپ گیا ہے یہ بڑا خوبصورت سا ایک پودا تھا ہمارا جو بیل میں چھپ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واپس اگر اس نیم کی بات کریں تو اس کو گروہ ہونے میں ابھی ٹائم اس وعی سے بھی لگ رہا ہے کہ بیچ میں ایک ونٹر گزرائے ڈورمنسی کا پیریٹ تھا اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی گروہ ترکی ہوئی تھی لیکن اب جس طرح سمر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بہار کا موسم مارچ سے شروع ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ گروہ کرے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ نئی کلیاں نکلنا شروع ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ یہ گروہ کرے گا اور اس کا اس ٹائم بھی ہم میری امید ہے کہ یہ اس ٹائم آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہوگا تو واپس پھر اس میں جو ہے وہ گروہ ہوتا آئے گی ہمیں جو آویرنس جو ٹریس ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے ایک سینگ ایک آرڈنگ گھر میں جتنے لوگ ہیں اپنے درخت ہونے چاہیے آپ کے گھر کے ساتھ ہی تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پانچ نیم کے درخت لگائے تھے جس میں سے بچوں نے دو درخت توڑ دی ہیں ظاہر ہے یہ آویرنس بھی ہمیں ہی بچوں کو دینی ہے کہ یہ درخت کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان کی کتنی ضرورت ہے تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ ان درختوں کا خیال رکھیں اور یہ آویرنس ہم دیتے رہتے ہیں بچوں کو لیکن اس کے باوجود بھی بچے گلی میں کھیلتے ہیں کرکیٹ ہے فٹبال ہے اس کی وجہ سے اب یہ چھوٹے درخت ہیں تو انہیں نقصان ہوتا ہے مگر ہمیں حمد نہیں ہارنی ہے ایک درخت اگر کوئی توڑتا ہے تو ہم اس کی جگہ دو درخت لگائیں اس ججبے کے ساتھ اگر ہم درخت لگاتے رہیں تو انشاءاللہ ہم ایک سکسیسفل پلانٹیشن کی کیمپین جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں اور یہ جو درخت ٹوٹے ہیں ان کو میں ریپلیس کروں گا جلدی لیکن آج یہ لائب ویڈیو تو نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ یہ ایک ریکارڈیٹ سیشن ہے جو میں نے کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ آویرنس آئے کہ درخت لگانا کتنا ضروری ہے اور اس کی کمپوسٹ میں کیا کیا ایٹ کر سکتے ہیں اس کو گروہ کرنے کے لیے